اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ ہم ہر قضیے کو ہر مسئلے کو چھوٹے بڑے تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں کہیں تناقض تو نہیں ہے اس میں کہیں تضاد تو نہیں ہے اگر تناقض اور تضاد ہوتا ہے تو رت کر دیتے ہیں اسی لئے میں نے کل دو جملے تقدیر کے اختتام پر کہے تھے کہ حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر انکار ناممکن حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر انکار ناممکن ہو علمی انکار ناممکن ہو انکار تو کرنے والے کریں گے انکار تو کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ پرانی مثل ہے وہ پرانی مثل کبھی پرانی ہوتی نہیں ہے وہ گاؤں کی زبان اور گاؤں کے ضرب الامثال بھی شہروں میں آج تک بہت کاران ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پنچوں کا فیصلہ تو اپنی جگہ ہے پر نالا ہی نہیں کہے گا پنچوں کا فیصلہ تو ہم رد نہیں کر سکتے وہ علم و منطق برمکنی ہوگا تو رد بھی نہیں کرتے مگر پر نالا یہیں بہے گا تو حقیقت وہ ہے جس کا علمی انکار ممکن نہ ہو آج تک وجود حق سمدھی کے انکار کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے جہل کے وجودِ ذاتِ باری تعالیٰ پر اور توحیدِ حق سمدھی پر اتنی دلیلیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور اس کے نہ ہونے پر یا انکار پر دلیل صرف ایک ہے جہالت صرف جہالت الحاد کی دلیل و بنیاد صرف جہالت ہے اور دیکھئے قرآنِ مجید نے کس سادہ انداز سے بات کو آگے بڑھائی میں ارز کر رہا تھا کہ صرف سلوی اعتبار سے نہیں کہا کہ اللہ جو اس کی نشانیوں کا انکار کرے گا اس کے حساب کو پہنچے گا بلکہ ایجابی تجربے بھی ہیں کہ ہم یوں ہی نہیں کہتے خدا کو مانو یعنی صرف ماننے کی بات نہیں ہے ایک کلمہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے دل میں ایک اعتقاد رکھنے کی بات نہیں ہے دماغ میں ذہن میں ایک مفروضہ یا نظریہ رکھنے کی بات نہیں ہے عملاً اس سے دعا کر کے دیکھو دعا وجود حق وجود خالق وجود باری وجود حق سمدی کا عملی تجربہ ہے دعا کر کے دیکھو محسوس زیادہ سی مثال ہے یہ مکان خالی ہو بالکل تو کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آئے گی کہ مجھے پکار ہو آئے گی آواز پکار لیکن اگر کوئی ہو تب نہ اس مکان میں آنے والے سے وہ کہے گا کہ میں ہوں کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو پکار لیں محمد وارے محمد ورانتر صلوات محمد وارے محمد اور پھر پکارنے والا جب پکارے اور وہ آواز بھی دھے سنے بھی مدد بھی کرے تو پھر دعویٰ ثابت علمی شطہ پر بھی عملی شطہ پر بھی اصل میں روحانی اور مذہبی تجربات کے فلسفیکل ٹیسٹ کی کے جو بنیادی پرنسپلز بنائے گئے اصول بنائے گئے وہی خلط ہیں مسئلہ وہاں ہے کہ جو فلسفیکل ٹیسٹ کے اصول بنائے ہیں وہی اشتباہ ہے جیسے آپ فلسفی سمجھیں وہ فلسفی نہیں ہے فیلسی ہے جیسے آپ فلسفہ سمجھیں فلسفہ نہیں سف سفہ ہے یہ دین ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے اسے مانو جو نہیں ہے اسے نہ مانو یہ دین ہے جو کہتا ہے اسلام ہے جو کہتا ہے خدا کو اس لیے مانو کہ خدا ہے اب بس ایک فقر آج کروں مجلس مجلس ہو ہی نہیں سکتی ممبر کی گفتگو مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کے حوالے درمیان میں نہ ہا جائے جن کے صدقے سے یہ ممبر ملا ہے تو بس انہیں وقت تقریبا مکمل ہو گیا اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اس پوری گفتگو کو مربوط کیجئے اور دیکھئے کہ مولا الموحدین امیر المؤمنین مصیحات من قبیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا یہ جو میں نے کہا کہ مذہب کہتا ہے کہ جو ہے اسے مانو جو نہیں ہے اسے نہ مانو اب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے یہی تو مسئلہ ہے ہمیں کیسے مانے کہ خدا ہے نظر تو نہیں آتا نا دکھائی نہیں دیتا ہماری تذبے میں نہیں آتا مولا کائنات کی کتاب نحجب الاغہ آپ اٹھا کے دیکھیں ویسے نحجب الاغہ مولا کائنات کی کتاب نہیں ہے کتاب تو شریف رضی کی اس میں کلمات مولا کے خطبات مولا کے خطبات اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں کی کس طرح تفصیل و تشریف منطق قرآنی اگر تفصیل سے ملے گی تو نحجب الاغہ نحجب الاغہ منطق قرآنی کی شرح ہے ابن سینہ نے منطق ارستو کی شرح کی ہے علی ابن ابی طالب نے منطق الہی کی شرح جیسے قرآن کی منطق سمجھنا ہو جیسے قرآن کی زبان سمجھنا ہو جیسے قرآن کی استدلال و اسلوب استدلال کو سمجھنا ہو وہ نحجب الاغہ کو ہے تمہارا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار درتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو مخلوق کو دیکھتا ہے کتنی بڑی بحث ہے ایسی سمیٹھ کے دو جمعوں شاگرد کس کے ہیں شاگرد اس محمد عربی کے ہیں جس نے فرمایا ہے کہ اعطیت جوام الکلم مجھے مختصر جملوں میں مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوسر سمونے کا ہنر دیا گیا محمد 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 بلاندر سلاما یہ ہے علی مجھے تعجب ہوتا ہے مفصل خطبے تو اپنی جگہ مفصل استدال اپنی جگہ یہ مجھے تعجب ہوتا ہے جو مخلوق کو دیکھتا ہے مخالق ہے انکال گا